ورندر صواہ کی ایک ٹویٹ میری نظر سے گزری ہے جس میں انہوں نے پاکستان کا بڑا مزاک اڑھائے اور بیٹا بیٹا اور پھر بنگلہ دیش کو انہوں نے پوتا کہہ دیا تو ورندر جی بات یہ ہے کہ آپ بڑے اچھے کرکٹر تھے اور ہم آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ایز ایک کرکٹر بٹ انٹر پرسنل سکلز کے لیے آپ کو شاید کوئی پرائیمری سکول میں دوبارہ داخلہ لینا چاہیے اور وہاں سیکھنا چاہیے ویسے میں آن در ریکارڈ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو رشتوں کی حرمت تو ہے ہی نہیں آپ تو جانور کو ماں بنا لیتے ہیں گائے کو ماتا کہہ لیتے ہیں پھر آپ کو کیا بتا کہ ہر رشتے کی کیا خوبصورتی ہے کیا حرمت ہے اور اس کا کیا انسان کو پاس کرنا پڑتا ہے اور کس طرح ان کو یعنی آنر کرنا پڑتا ہے تو پلیز رشتوں کو مت کسیٹے اپنی ہیٹریڈ میں اپنی ہیٹ میٹیریل میں اور ان کو الگ رہنے دیں ایم شور کہ جو آپ کا اصلی بیٹا ہے اس کو بھی دکھ ہوا ہوگا آپ کی اس بات سے یا جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو دکھ ہوگا یہ پڑ کے کہ میرا باپ جانور کو ماں کہتا ہے اور کسی اور میرے علاوہ کسی اور کو بیٹا کہتا ہے یہ آپ کے بیٹے کا حق ہے اس کا حق اس کے پاس رہنے دیں اور اپنے رائیولز کے لیے اپروپریئٹ ورڈز استعمال کریں میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں پاکستانی ہوں اور مجھے بڑا فکر ہوگا جسے پاکستان کی ٹیم جیتے گی انڈیا کے نہیں کسی بھی ٹیم کے سامنے لیکن جب کوئی ٹیم پاکستان کی ٹیم کو ہراتی ہے تو ہم میں اتنا کاریج ہے کہ ہم اس کو بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں اور ہم اپنے پلیئرز کو کریڈسائز بھی کر لیتے ہیں کہ جناب تم نے غلط کھیلا یا تم نے اچھا نہیں کھیلا یا ہم مان لیتے ہیں کہ دوسری ٹیم نے ہم سے بہتر کھیلا تو کھیل کو کھیل رہنے دیں اور اپنے خود ساختہ رشتوں میں اس کو سپوائل مت کریں